اور یاد رکھنا اب اتر میرے بھائیوں کاکیوں سب سے اللہ کا سخترین عذاب حضرت موسیٰ علیہ السلام باز فرما رہے تھے اپنی امت فرمائے اللہ کی نافرمانی نہ کرو یہ تو تم پہ فلا فلا عذاب اترے گا ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا ہے ارض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو فلا فلا عذاب آئے گا میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں اس کی نعمتیں مجھ پہ بڑھتی جاتی نہیں مال بڑھا ہے پڑھ رہا دن بہ دن اولاد پڑھی ہے پڑھ رہی ہے دن بہ دن تو پھر سزا کا ہے کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دور پہ تشریف لے گئے جا کے اللہ کی بارگاہ میں ارز کی اللہ میں تیری مخلوق کو تیری طرف دعوت دے رہا تھا ان کو گناہوں کی نحوصل سے دھرا رہا تھا گناہوں کی عذاب سے دھرا رہا تھا اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہ یہ عذاب تم پہ اتریں گے ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا اور آگے سے ارز کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں مجھ پہ اس کا کرم اس کا فضل بڑھتا جاتا ہے میں نے پوچھا کیا کرم ہے اس نے کہا مال بڑھا ہے بڑھ رہے ہیں اولاد بڑھی ہے بڑھ رہی ہے مویشی بڑھے ہیں سمینے بڑھی ہیں کھیتی بڑھی بڑھی ہے بڑھ رہا ہے میرے اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم میرے جو عذاب کی انداز ہیں میری جو عذاب کی صورتیں ہیں ان میں سے جو سخت ترین عذاب ہے اس وقت میں نے اس بندے کو وہ عذاب دے رکھا ارز کی اللہ کے ارز کی رب کریم کیا ہے طرح سب سے سخت ترین عذاب فرمایا ہے میرے کلیم جس سے میں سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں اس سے میں توفیق سجدہ چین لیتا ہوں